اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما امت بیضہ کے عالی نقیبوں شجار اسلام کی آبیاری اپنے خون جگر سے کرنے والوں فلک شگاف نعرہ تکبیر سے ایوان باطلہ کی درو دیوار کو ہلانے والوں میری ملت کے نوجوانوں پیاری بزرگو دوستو ہم نشیو ہم جلیس ساتھیو پردہ نشی خواتین امت نونی حالان قوم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مغل له ومن یقلله فلا حادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان لا سجدنا ومولانا وملجانا ومأبانا محمد للمصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ صدق اللہ مولانا لذین وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم المعین المتین الرؤوف الرغیم ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ ماجا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم گرام پٹی زلاپی لیوید شریف کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں آج ہمورا عارف باللہ عاشق رسول اللہ مجذوب کامل حضرت سیدنا مستان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اُر سے پاک کی تقریب سعید میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں راکین کمیٹی نے یقیناً نے ہے تھی خوبصورت انتظام و انسرام و احتمام بہتائی رسولِ انہام کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداِ قادر و قیوم کمیٹی کے اس اُر سے مستان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے موقع پر سرکارِ امامِ عالی مقام کی یاد منانے کو سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جنہوں نے جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول جزتہ فرمائے وقت جو بھی ہوا وہ آپ کو معلوم ہے میں نہ تو کسی سے یہ کہنے آیا ہوں کہ قریب آکر بیٹھو نہ بلانے آیا ہوں یہ سارا کام نقیب صاحب کا ہے میرا کام تقریر کرنا ہے تقریر کروں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کھڑے ہو کر سنیں یا بیٹھ کر سنیں یا گھر میں لیٹ کر سنیں بس اتنا کہوں گا یہ اپنے اپنے فیصلے یہ اپنی اپنی اوڑان ہے یہ اپنے اپنے فیصلے یہ اپنی اپنی اوڑان ہے کوئی اُل کے بام پہ رہ گیا کوئی کہکشہ سے گزر گیا میں وہی موضوع پیش کروں گا جو مجھے کمیٹی نے دیا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو سوچ اور محبت لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں میں آپ کی محبت اور عقیدت پر پورا اتروں اللہ سے دعا کرو اللہ رب العزت مجھے صحیح بولنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے بک اتنا ضرور کہوں گا کہ میری تقریر کا ایک ایک جملہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سامات کریں گا اگر اسٹینڈ دوسرا ہو تو بھرائے کرم آ جائے برنا میں اسی سے کام چلنا جاؤں گا پروردگارِ عالم ہم سب سنیوں کو سرکارِ حسنینِ کریمین سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بلکل توجہ کے ساتھ ایک جملہ سامات کریں میں داستانِ محبت کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکزِ عقیدت گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے انہیری قبر کی خطرناک کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدعی جا فضا اپنی زبانِ نبوبت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا سفرِ میراج سبحان اللہ دی اصرا جن کا اندازِ گفتار وما ینتقو ان الحوا جن کا چمکتا ہوا چہرہ ورطوحا جن کی پیاری پیاری ظلفِ بل لیلے اذا سجا جن کا چونہ چونہ سینہ علم نشرح لکا صدرت جن کی آنکھ کا سرمہ مازاغ البسر وما تغا جن کا اخلاق و ایٹی ٹھوٹ انکا لعلا قلوق نظیم جن کا اندازِ تبلیغ وداعیاً الاللہ بِعِدْلِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا جن کا ڈرانا وَانْذِرْ اَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ جن کا دنیا میں آنا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِین اور پٹی کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناکا اللہ رحمتا لِلَالَمِينَ اسی آقائِ دو جہا سیّاہِ لَا مَكَا سرورِ انسوجا خاتمِ پیغمبرہ والیِ حردوسرا جنابِ احمدِ مُجْتَبَى محمد مصطفیٰ روحِ فِدَا علیہ التحیت وَالسَّنَا کی بارگاہِ بے کس پناہ میں پورا مجمع نہایتی عدب و احترام کے ساتھ غلہائِ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھیں بلند آوازِ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا ومن جانا ومأوانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا ومن جانا ومأوانا محمد وعالی وبارک وسلم صلو علیہِ صلاة وسلام علیکہِ یا رسول اللہ ایک مرتبہ اگر نید نہ آتی ہو اور بوجھ نہ ہو تو اور جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا ومن جانا ومأوانا محمد وعالی وبارک وسلم صلو علیہِ صلاة وسلام علیکہِ یا رسول اللہ کم از کم اتنی اچھی آواز سے تو پڑھ دیں کہ آپ کی موجودگی کا احساس مجھے ہو جائے اور جہاں تک یہ کیسٹ کے ذریعے آپ کا جلسہ پہنچیں ان لوگوں کو ہو جائے کہ ہاں ظلہ پلیبی شریف میں گرام پٹی میں مسلمان بیٹھ کر سن رہے تھے تو اپنی موجودگی کا احساس دلا کر بڑھند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا ومن جانا ومأوانا محمد کلمہِ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہِ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت اے حسین وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت اے حسین احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین علی کو فاتح بدروہنین کہتے ہیں حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس جہاں میں سبر و رزا کو حسین کہتے ہیں اور دارا کا لہو ہے نہ سکندر کا لہو ہے دارا کا لہو ہے نہ سکندر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں سرور کا لہو ہے اور اس قوم کے بچے ہو مجاہد تو عجب کیا اس قوم کی بنیاد میں اسغر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں اسغر کا لہو ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے حجرت کے چوتھے سال پاس شامان المغزم حجری چار کو مدینہ طیبہ میں درِ عام فاطمہ میں حضرتِ علی مرتضی کے کھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پاس شامان المغزم حجری چار کو مدینہ طیبہ میں جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے حضرتِ فاطمہ بنتِ رسول اللہ کے شکمِ پاک سے حضرتِ فاطمہ بنتِ رسول اللہ نے اپنا ایک نمائندہ مسجدِ نبی میں بھیجا مسجدِ نبی میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اپنے صحابہ کے چھرمڑ میں مثلِ شما بن کر چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں میرے سرکار صحاباتی انجمن میں بیٹھے ہیں جیسے ہی حضرتِ فاطمہ بنتِ رسول اللہ کا نمائندہ مسجدِ نبی کے دروازے پر پہنستا ہے اور آواز دیتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی حضرتِ فاطمہ نے آپ کو یاد کیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے اتنا سنا اپنے صحابہ سے عرض کیا ان صحابہ میں صدیقِ اکبر بھی ہیں حضرتِ فاروقِ آزم بھی ہیں حضرتِ عثمانِ غنی بھی ہیں حضرتِ مولاِ کائنات بھی ہیں حضرتِ سادھ بن عبیب قاس بھی ہیں حضرتِ طلحہ انساری بھی ہیں حضرتِ زبیر بن عفام بھی ہیں حضرتِ سائف اللہ خالد ابنِ بلیب بھی ہیں میرے سرکار نے فرمایا صحابہ چلو آج فاطمہ کے گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے اب میرے مصطفیٰ کھلے ہو جاتے ہیں میرے سرکار آگے آگے ہیں اور صحابہ پیچھے پیچھے ہیں بلکہ پلٹ کے جملہ بولوں گا نبوت آگے جا رہی ہے صداقت پیچھے جا رہی ہے نبوت آگے جا رہی ہے عدالت پیچھے جا رہی ہے نبوت آگے جا رہی ہے سخابت پیچھے جا رہی ہے نبوت آگے جا رہی ہے علی کی شجاد پیچھے جا رہی ہے عزیزانِ ملتِ سلامیا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرتِ فاطمہ بنتِ رسول اللہ کے دربارِ پرانوار میں پہنچ رہے ہیں نبی کے تمام صحابہ نبی کے پیچھے جا رہے ہیں جیسے ہی درِ آمنہ پر میرے سرکارِ فاطمہ پر میرے سرکار پہنچتے ہیں آواز دی بیٹی اب تیرا باپ رسول اللہ تیرے دروازے پر حاضر ہے حضیظانِ ملتِ اسلامیہ ایک پیغمبر ایک بچے کے دیدار کے لیے جا رہا ہے پلٹ کے جملہ بولوں گا شہیدوں کے تاجدار اور شہیدوں کے امام کی زیارت کرنے نبیوں کا امام جا رہا ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت شہدائے تربو بلا مسلکِ عالی حضرت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب درِ آفاتمہ خاتون پر پہنچے ہیں اور میرے سرکار نے آواز دی بیٹی فاطمہ تیرا باپ تیرا فادر تیرا بابا جان تیرے دروازے پر حاضر ہے اندر سے سیدہ فاطمہ تزہرہ نے آواز دی بابا جان پلیز کمین اے میرے بابا جان اندر آ جاؤ ہم میرے سرکار اندر جاتے ہیں حضرت فاطمہ کی گود میں ایک بچہ خوبصورت لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا بیٹی فاطمہ وہ بچہ دکھاؤ جو تمہارے شکمیں پاک سے پیدا ہوا ہے حضرت فاطمہ نے وہ بچہ اپنی گود سے مصطفیٰ جانِ رحمت کی گود میں دے دیا میرے سرکار نے ضبط بچے کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چودوی کا چاند نکلایا زبان اللہ میرے سرکار نے حضرت فاطمہ کے لال کے ہوتوں کو دیکھا جس کی سرخی کو دیکھ کر گلاب کی پنکھلیاں شرما رہی ہیں جس کے گالوں کی شادہ بھی کو دیکھ کر افق شفق کی لالی شرما رہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے جب اس نباسے کو اپنی گود میں لیا اپنی چادر کو ہٹا کر دیکھا تو میں فاطمہ کا لال مسکرا دیا جب فاطمہ کا لال مسکرایا تو ادھر آمنہ کا لال رسول اللہ مسکرا دیا ادھر فاطمہ کا لال مسکرایا ادھر آمنہ کا لال مسکرایا تو بریلی کا نقی علیخہ کا بیٹا احمد رضا مسکرا کر بولا پتلی پتلی گنے خدشوں کی پتیاں علموں کی نزا کے پیلا کھو سلا حضرت خور کرو مصطفیٰ جانِ رحمت مسکرا دیتے ہیں سرکار حضرت فاطمہ کا بیٹا میرے سرکار کی گود میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی ذرا یہ بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی میرے سرکار نے اپنے چہرے نبوت کو موڑا علی مرتضی سے پوچھا علی اس بچے کا نام کیا رکھا حضرت علی نے کہا میرے سرکار میں نے بچے کا نام نہیں رکھا اور میری کیا مجال ہے اس بچے کا نام بیڈاوٹ پرویشن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوس کر سکو اللہ کے رسول کی بیڈاوٹ پرویشن میری کیا مجال ہے کہ اپنے لال کا نام چوس کر سکو انتخاب کر سکو ہم میرے سرکار کی رحمت کو جوش آ گیا اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں بولو سبحان اللہ میرے رسول کے ہاتھ اٹھے آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں پیغمبر کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں میرے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے ادھر سرکار کے لبھائے مبارک کو جمبش ہو رہی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں جیسے ہی میرے سرکار کے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں جیسے ہی میرے رسول کے ہاتھ نیچے آئے اللہ نے حکم دیا جبرائیل اے جبرائیل صدرت المنتحہ پر مت بیٹھو حضرت جبرائیل نے کہا what should I do my Allah اے اللہ مجھے کرنا کیا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل تم جلدی سے جنت چلے جاؤ جنت کے محل کو کھولو جنت کے دروازے کو کھولو جنت کے محلوں کو کھولو جنت کی کھلکیوں کو کھولو اور ایک خوبصورت نام جگمک 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 رکھا ہوا ہے سبحان اللہ اس نام کو جنت سے اٹھاؤ اور مصطفیٰ کے دربار میں لے رہا کر بیش کر دو سبحان اللہ حضرت فاطمہ کے بیٹے کا نام آ رہا ہے جنت سے نام اللہ بیج رہا ہے حضرت جبرائیل میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پر اللہ سلام رحمت بھیجتا ہے حضرت جبرائیل نے جب اتنا کہا تو میرے سرکار نے فرمایا what do you want to say to me right now جبرائیل اے جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا جس بچے کا نام فاطمہ نے نہیں رکھا جس بچے کا نام علی نے نہیں رکھا جس بچے کا نام صدیق نے نہیں رکھا جس بچے کا نام فاروق آزم نے نہیں رکھا جس بچے کا نام عثمان غنی نے نہیں رکھا جس بچے کا نام مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں رکھا اس بچے کا نام رب کائنات نے جنت سے عطا فرمایا ہے عزیزانِ ملتِ سلام اب حسین ابنِ علی کا نام رکھ دیا گیا میرے سرکار نے فرمایا جبرائیل بتاؤ وہ نام کیا ہے حضرت جبرائیل ارض کرتے یا رسول اللہ وہ نام حسین ہے ترک کے بولو سبحان اللہ جیسے ہی حضرت فاطمہ نے سنا حسین نام رکھا گیا ہے میرے لال کا نام حسین رکھا تو حضرت فاطمہ مسکرہ کے بولی میرا حسین جھون کے بولو اور بچل کے بولو سبحان اللہ جب میرے حسین کا نام رب بیکائی نات نے جنت سے بھیز دیا نام حسین رکھ دیا گیا جیسے ہی نام حسین رکھا حضرت فاطمہ نے سنا بچے کا نام حسین رکھا علی نے سنا بچے کا نام حسین رکھا صدیق نے سنا بچے کا نام حسین رکھا تو حضرت فاطمہ کی زبان بولی میرا حسین حضرت صدیق اکبر بولے میرا حسین حضرت فاروق اعظم بولے میرا حسین حضرت عثمان غنی بولے میرا حسین حضرت علی بولے میرا حسین حضرت طلحہ بولے میرا حسین حضرت جبرائیل بولے میرا حسین حضرت امی قیل بولے میرا حسین حضرت امی صرفیل بولے میرا حسین حضرت حاروت و معروض بولے میرا حسین کرامنوں کاتبین نے کہا میرا حسین عرشِ عظم سے آواز آئی میرا حسین پورم نے کہا میرا حسین بشم نے کہا میرا حسین اتر نے کہا میرا حسین دکشل نے کہا میرا حسین اور رب نے فرمایا میرا حسین اب آمنہ کے لال کی باری آئی عبداللہ کے پیارے کی باری آئی حلیمہ کے گھوٹ کے پانے کی باری آئی ہم میرا نبی بولا ہم میرا رسول بولا ہم میرا رہبر بولا اب قاہ یاسین بولا سب نے کہا میرا حسین اور رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں صلق کے بولو مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا حسین سب نے کہا زندہ وہاں زندہ وہاں سب سے ہوں یہی فاطمہ کا بیٹا حسین میرے مصطفیٰ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کے چیرے کو دیکھ رہے ہیں کبھی حسین کی آنکھوں کو کبھی حسین کی پیشالی کو کبھی حسین کے رخصار کو کبھی حسین کے لبوں کو کبھی حسین کی فنگر کو کبھی حسین کے چیشت کو کبھی حسین کے شولڈر کو کبھی حسین کی بیک کو کبھی حسین کے سینے کو اور میرے سرکار کے ہوتاں کے بڑے میرے سرکار نے نبوت کے ہوتوں سے شہادت کے ہوتوں کو چوم لیا طلب کے بولو سبحان اللہ امامِ آلی مقام کے ہوتوں کو چوما میرے رسول نے حضرتِ حسین کے ہوتوں کو چوما حسین کی پیشانی کو چوما حسین کے شولڈر کو چوما حسین کے سینے کو چوما حسین کے بازو کو چوما حضرتِ فاطمہ پردے کی آل سے دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا جان مسکران رہے ہیں اور میرے بیٹے کو چھوم رہے ہیں یک آئی یک میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلے سرکار رونے لگے حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان اے میرے پیارے اببہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آپ کی آنکھوں سے چشمانے نبوبت سے آنسو کیوں نکل لے حضرت فاطمہ نے کہا باپ کا کلیجہ دہل کے رہ گیا باپ کی محبت طلب کے رہ گئی حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان وائی آر یو بیپنگ آفٹر سنگ فیس مائی سن امام حسین نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیت شہدہ کربوبلا امام آلی مخام کے چہرے کو دیکھ کر جب میرے رسول روئی تو فاطمہ نے کہا بابا جان وائی آر یو بیپنگ انفلنٹ اوف می اے میرے ابا جان کیوں روئے میرے سرکار نے فرمایا بیٹی آج ہی بیرا میرے گود میں آج ہی میرا لال میرے سامنے میری رحمت کی چادر اس کے سر کے اوپر تنی ہے تیری بہتر پیوند کی چادر کے سائے میں یہ آرام کر رہا ہے صدیق اکبر کی صداقت اس کا سایا کیے ہوئے ہے فاروق اعظم کی عدالت اس کی حمایت کیے ہوئے علی مرتضی کی شجاعت اس کی حمایت میں کھڑی ہے فاطمہ تیرے دودھ کی محبت کی چادر اس کے سر پر سایا ہے حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان پھر روئے کیوں میرے سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی آج یہ میرا بیٹا نازو نکھ رہے ہیں میری گود میں اٹھا رہے ہیں ہم کل میدانِ کربلا ہوگا تین دن کا بھوکا ہوگا تین دن کا پیاسا ہوگا غریب البطن ہوگا اس کا اب باز شہید ہو گیا ہوگا ہونو محمد کا لاشا ترپ گیا ہوگا قاسم کی جوانی لٹ گئی ہوگی سکینہ پیاسے الاتش 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 بھی صداے لگا رہی ہوگی اے میری بیٹی ہم شبیہ بیمبر علی اکبر قتل ہو چکا ہوگا چھ مہینے کا علی ازغر اپنی ماں کی گود میں ارمالا کا تین شاکر آخری نیند سو گڑا ہوگا اے میری نال اے میری بیٹی تنے تنہا میرا لال ہوگا بائیس ہزار کے لشکرے جرلار میں فسا ہوگا تین دن کا پھوکا ہوگا تین دن کا پیاسا ہوگا میری لال یہ میرا بیٹا کربلا میں بہتر زخم کھا کر شہید ہو رہا ہوگا بہتر زخم کھا کر میری بیٹی شہید ہو رہا ہوگا علی مرتضی کی ذلفقار تو ہوگی لیکن علی مرتضی نہیں ہوگا جعفر تیجار کا نیزہ تو ہوگا لیکن جعفر تیجار نہیں ہوں گے امیر حمزہ کی تھال تو ہوگی لیکن امیر حمزہ نہیں ہوگا اے میری بیٹی میدان کربلا کا وہ منظر میری نظروں کے سامنے کھو تین دن کا پھوکا بیازا میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے ماں نے جب اپنے بابا جان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے سنا تو ماں کی ممتہ ماں کی ممتہ کو تھچکا لگا ماں کی ممتہ تلپی جس ماں نے نو بہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہو تو ماں کی ممتہ کو تھچکا لگا کیسا تھککا لگا ہوگا ماں کی ممتہ تلپی حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان سے عرض کی بابا جان میرے بیٹے کے لیے دعا گا اے فاطمہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کون سی دعا کی درخواست کی تھی بابا جان سے اے نبی کی بیٹی فاطمہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی لال فاطمہ حسنین کریمین کی ماں فاطمہ علی کی بی بی فاطمہ جنتی جوانوں کے سردار کی ماں فاطمہ خاتونِ جنت فاطمہ فاطمہ تُو نے کون سی دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے اپنے بابا جان سے جب ترے بابا جان نے کہا تھا اے میری بیٹی تین دن کا بھوکا پیاسا غریب البطن میرا لال میدانِ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا بتا فاطمہ تُو نے اپنے لال کے لیے کون سی جملے اپنے بابا جان سے کہلوائے تھی پٹی کیا اور تو حضرتِ فاطمہ کا جب آپ سنو حضرتِ فاطمہ کہتی ہے میں نے یہ نہیں کہا میرے بابا دعا کر دو کہ میرا بیٹا بچ جائے اے فاطمہ آپ اپنے بابا جان سے کہہ دیتی کہ آپ کا بیٹا بچ جائے اس لیے کہ آپ کی بابا جان کی تُو شان یہ ہے ولا صوفہ یو ہوتی کا رب کا فتردہ تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤں اے فاطمہ اپنے بابا جان سے کہہ دیتی بابا جان آپ کی تُو شان یہ قد نرہ تقلبہ وجہ کا فصہ مائے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَنْتَرْمَا سبحان اللہ اے فاطمہ اپنے بابا جان سے کہہ دیتی آپ کے بابا جان کی تُو شان یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے اجابت کا سہرہ انائت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا اے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناد سے جب صدا اے محمد اے فاطمہ اپنے بابا جان سے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کہہ دیتی بابا جان دعا کرو آپ کی شان تو یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا اے محمد فاطمہ آپ اپنے بابا جان سے کہہ دیتی بابا جان دعا کرو میرے لال کی چھاتی ظالموں کی تیر سے بچ جائے میرے علی ازگر پوتے کا بچپنا بچ جائے میرے قاسم جوانی سے پوتے کی جوانی بچ جائے ہمشبیہ پیمبر علی اکبر کی جوانی بچ جائے تیرے نباسِ اولو محمد کا بچپنا بچ جائے تیری پوتی سگینہ کی پیاس بچ جائے اے فاطمہ دعا کے لیے کہہ دیتی تیرے بابا کی تو شان یہ ہے کہ دنیا چل نہیں ہے تو تیرے بابا جان کے حکم سے چل نہیں ہے درخت سجدہ کر رہے ہیں تیرے بابا جان کے حکم پر اے فاطمہ دعا کے لیے کہہ دیتی اگر میں دعا کے لیے کہہ دیتی تو میرا بیٹا تو بچ جاتا لیکن میرے بابا جان کا دین مٹ جاتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غصیت شہدہِ قرب و بلا نعرے تکبیر فاطمہ کہتی ہے میں دعا کے لیے کہہ دیتی تو میرا بیٹا بچ جاتا لیکن نانا میرے بابا جان کا دین کر جاتا میرے بابا جان کی شریعت کر جاتی میرے بابا جان کی عظمت کر جاتی میرے بابا جان کا لایا ہوا پیارا نمازوں کا تحفہ مٹا دیا جاتا میرے بابا جان کا مشن ختم ہو جاتا اے فاطمہ بتا پھر تو نے اپنے بیٹے کے لیے کونسی دعا کو کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے بابا جان میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ جب ظالموں کے تیر لگے جب ظالموں کی تلوارے چلے جب ظالموں کی برچیاں چلے جب ظالموں کے بھالے چلے جب ظالموں کی تلوارے چلے تو میرا بیٹا ظالموں کے تیروں تلوار کو اپنے سینے پر چھے لے کوئی بیڑ پر نہ لگ لے سبحان اللہ سبحان اللہ خوب زندہ باز زندہ باز فاطمہ نے کہا کہ بابا جان دعا کرو کہ میرے بیٹے کی جب بیدان کربلا میں آمد ہو تیر چلے تلوارے چلے برچی چلے دھالے چلے سینان چلے ویپنس اٹھے تو میرا بیٹا اپنی چھاتی پر تمام ظالموں کے تیروں تلواروں ویپنس و ہتھیار کو برکش کرے فاطمہ تو نے ایسا کیوں کہا اپنے بیٹے کے لیے ماں کی ممتہ تو یہ کہتی ہے کہ میری جان چلی جائے کہ میرا بیٹا نہ جائے ماں کا پیار تو یہ کہتا ہے کہ میرے لال بن جائے لیکن میری قربانی ہو جائے فاطمہ کیا تجھے اپنے لال سے پیار نہیں تھا کیا اپنے لفت جگر سے پیار نہیں تھا کیا اپنے بیٹے سے پیار نہیں تھا کیا اپنے جگر پارے سے پیار نہیں تھا کیا اپنے جگر کے دو لارے دل کی چین و قرار و سکون آنکھوں کے نور سے پیار نہیں تھا فاطمہ کیا تجھے جنتی جوانوں کے سردار سے پیار نہیں تھا جو تُو نے ایسی دعا کے لیے کہا فاطمہ نے کہا پیار تو ہے ہم نے کہا فاطمہ ایسی دعا کے لیے کیوں کہا تو فاطمہ کا جملہ سنو اور پٹی کے مسلمانوں طلب کے استقبال کرو حضرت فاطمہ نے کہا ارے میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا میرے بابا جان کی امت کی عورتیں جب جہنم میں جا رہی ہوں گی تو اللہ سے کہوں گی مولا شول ارے وہ فاطمہ ہے جس کا بیٹا بائیس ہزار تلباروں کو اپنے سینے پر جھیل کر آیا ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ بابا جان کی امت کی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی آرہ اللہ سبحانہ اللہ بہت خوب زندہ آواز زندہ آواز فاطمہ نے کہا میں اس وقت کا جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے بابا جان کی ایک امت کی عورتیں جائیں گی اس لیے میں نے اپنے بابا جان سے کہا تھا بابا جان دعا تو کرو یہ دعا کرو کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں سبر و وفا کا امام ہے سبر و محبت کا شہکار بن جائے عورتیں غور کریں جو ایک وقت کی نماز پڑھنے کیلئے تیار نہیں فاطمہ اپنے لال کو اپنی گود میں دودھ پلا کر تمہارے لئے جنت کا سامان تیار کرنے کیلئے شہید کرانے کی تیاری ہے حضرت فاطمہ اپنے لال کو اپنی چھاتی کا دودھ پلا پلا کر اس لئے تیار کر رہی ہے تاکہ تم عورتوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بے جائے فاطمہ اپنے چشمان جنت سے دودھ پلا کر اپنے لال کو اس لئے تیار کر رہی ہے تاکہ میرا بیٹا شہید ہو جائے لیکن میرے بابا جان کی یہ امت کی عورتیں جہنم میں نہ جل سکے جنت میں پہنچا افسوس ہمیں ان لوگوں پر جو اپنی امام علی مقام کی محبت کو پھلا بیٹھے یزید کی طریقے کو اپنا لیا میرا حسین کی شہادت کا بزاگ بنانے والوں یہ ڈھولو تماشا امام زین العابدین نے نہیں بجایا تھا بلکہ کربلا کے میدان میں یہ ڈھولو تماشا یزید کے فوجیوں نے بجایا تھا اب جو بجائے گا وہ حسینی نہیں ہوگا وہ یزیدی ہے یزیدی ہے سبحان اللہ کیسے کہتے ہو ہم حسینی ہیں سوس ہے زندگی پر میرے امام کی ماں اپنے بیٹے کو بچپنے میں تیار کر رہی ہے تھا کہ میرا لال جوان ہو کر یا عورتیں چاہتیے میرا بیٹا جوان ہوگا دلن لاؤں گی گھر میں پھولوں کی سید سجاؤں گی لیکن باہری پاتمہ تو نے اپنا بیٹا تیار کیا ہے اپنا خون بھالے کیا اپنے چھ مہینے کے علی ازگر کو قربان کرنے کے لیے قاسم کی جوانی کو قربان کرنے کے لیے ہم شبیہ پیمبر علی اکبر کے بچ جوانی کھا کو کھوٹ میں لطپت دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ کی گود میں اب میرا حسین آ گیا ہمک ہمک کر فاطمہ کی گود میں میرا حسین ماں کے محبت کے سمندر میں تلاتم پیدا ہو رہا ہے کبھی فاطمہ اپنے بیٹے حسین کی پیشانی کو دیکھتے ہیں کبھی بابا جان کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں فاطمہ تلاتے رہے گئے یہی میرا امام چھپن سال کی عمر میں آ گیا ہجری ساٹھ کا زمان آ گیا میرا حسین مدینہ الرسول میں اپنی زندگی کی ایام دیار دا میرا امام جو کبھی نانا جان کے بازو پر سوار ہوا تھا جس کی لگا مصطفی جانے رحمت کی جس کی سواری مصطفی جانے رحمت کے کاندھے تھے اللہ حکم وہی میرا امام میجری ساٹھ میں مدینہ تیبہ میں ہے یزید کی حکومت کا پروان آ گیا ولید ابن اقبا گورنر مدینہ کے پاس گورنر مدینہ ولید ابن اقبا حسین سے کہو کہ حسین ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو ورنہ تمہارے بچوں کو کار دیا جائے گا ولید ابن اقبا نے کہا حسین یزید کی بیعت کر لو میرے حسین کا جواب سنو حسین نے کہا میں کسی بھی کنڈیشن میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے ولید ابن اقبا نے کہا حسین کیوں میرے حسین نے کہی انگلیاں وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے چوسی ہے یہ ہاتھ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے چوبا ہے یہ جسم وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے سینے پر کمر پہ سوار ہوا ہے ارے میں وہ حسین ہوں جب نانا سجنے میں تھا تو میں نانا کی پیٹ پر تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت شہدہ کربوبلا مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر امام علی مخام نے کہا سن لے توجہ کے ساتھ میں کسی بھی کنڈیشن میں اپنا ہاتھ اس ظالم یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے مصطفیٰ نے چوما بھی ہے مصطفیٰ نے چوسا بھی ہے کہ نبیوں کا امام سجدے میں ہے اور شہیدوں کا امام نبیوں کے امام کی پیٹ میں سبھا رہا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ علید ابن اخوانے کا حسین اگر ایسا نہیں کرو گے بچوں کو یہ کٹھانا پڑے گا بچوں کو بے سہارا دیکھنا پڑے گا میرے حسین نے کا گوارہ کاباس کٹے گا حسین نے کا گوارہ ہے سکینہ تلپے گی حسین نے کا گوارہ ہے امہ رباب کا گلیجہ چھلنی ہوگا حسین نے کا گوارہ ہے قاسم کی جوانی کٹے گی حسین نے کا گوارہ ہے علی اکبر کا جنازہ اٹھے گا حسین نے کا گوارہ ہے تیرے بھئی آپ باس کے بازو کٹے جائیں گے حسین نے کا گوارہ ہے کہا حسین تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا حسین نے کا گوارہ ہے کہا حسین ترے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا کہا گوارہ ہے کہا تیرے گھر والوں کو نوٹ دیا جائے گا کہا گوارہ ہے ارے سب کچھ گوارہ ہے لیکن نانا جان کا دین نٹ جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خوب زندہ آباز زندہ آباد سب کچھ گوارہ ہے لیکن نانا جان کا دین نٹ جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں بچہ کٹے گوارہ ہے نانا کا قرآن کٹے گوارہ نہیں علی اکبر کٹے گوارہ ہے لیکن نانا جان کی نماز گھٹے گوارہ نہیں علی ازگر گھٹے تو کر جائے لیکن نانا جان کا کلمہ گھٹے یہ گوارہ نہیں اس لیے مرد حق باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں سر کھٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں بیشت بیشت سبحان اللہ امام نے جب یہ جملہ کہا ولی ابن عقبہ خبران کے رہ گیا کیا کیا جائے حسین نے سوچا اب نانا جان کے شہر کو شاید چھوڑنے کا وقت آگیا نیوز پیپر کے ذریعے ٹی وی سکرین پر دیکھا ہوگا کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں موبائلوں میں انٹرنیٹ کے لیے اس کوف کے ذریعے دیکھا ہوگا چار لاکھ روہنگیہ مسلمان جب اپنے بطن کو چھول کر بنگلہ دیش میں شرل لیا ہوگا تو ان کے سینوں سے پوچھو بطن کی محبت کیسے تلپا رہی ہے اپنے گاؤں کا پیار اپنے بطن کی محبت اپنے مٹی کا پیار اپنے بطن کی خوشبو کیسے تلپا رہی ہوگی لیکن آؤ میرے حسین کی عظمت کو دیکھو رات کا سناٹہ ہے میرے حسین نے حضرت عباس علم بردار کو بلایا بھائی جان میرے امام حسین نے جب اپنے بھائیہ عباس علم بردار کو بلایا رات کا سناٹہ ہے پورا مدینہ آرام کی نیند سو رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین کے دربار میں آئے حضرت عباس نے کہا اپنے بھائی جان بولو کیا ہوا حضرت عباس علم مقام نے فرمایا میرے بھائیا آج ہمیں نانا جان کا شہر چھوڑنا ہے جاؤ اپنی بھابی امی رباب سے کہو چلنے کی تیاری کر لیں اپنی بھابی شہربانوں کو بولو کہ سامانے سفر تیار کر لیں اپنی بھابی امی البنہین کو بولو کہ شہر سامانے سفر تیار کر لیں اپنی پیاری سکینہ سے کہو بیٹی سکینہ اب نانا جان کے شہر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا تیاری کر لوں اپنے بھتیجے قاسم سے بولو تیاری کر لیں اپنے بھتیجے علی اکبر سے کہو بیٹا اب چلنے کی تیاری کریں میرا امام علی مقام کا حکم سننے کے بعد امام عباس اپنے گھر میں جاتے ہیں کبھی بھابی سے کہتے ہیں کبھی بھائیوں سے کہتے ہیں کبھی بھتیجوں سے کہتے ہیں کبھی میرا امام عباس اس گھر میں ہے کبھی امام ابباز شہربانوں کے پاس ہے کبھی امام ابباز ام البنین کے پاس ہے کبھی میرا امام حضرت قاسم کے پاس جا رہا ہے رات کے سناٹے میں سوئے ہوئے قاسم کو اٹھایا جا رہا ہے سوئے ہوئے علی اکبر کو اٹھایا جا رہا ہے رات کے سناٹے میں جب ام البنین کو اٹھایا ہوگا ان کی گود میں چھ مہینے کالی ازگر ترپا ہوگا آکے کھولی ہوں گے امام علی مقام کا بھئیہ امام ابباد میرے حسین کے دربار میں آئے عرض کرتے بھائی جان سامانے سفر تیار ہو گیا چلو چلنے کی تیاری کرو اب نانا جان کے شہر کو چھوڑنے کی تیاری کرو اس لیے اگر نانا جان کا شہر نہیں چھوڑا تو تلوارے چلانا پڑھیں گی یہ شہر وہ شہر ہے جس کو میرے نانا جان نے یسرب سے تابہ تیبہ توبہ بنایا ہے زبان اللہ اب رات کے سندے میں میرا حسین چلنے کی تیاری کر رہا ہے پٹی اور زلاپینی بھید کے مسلمان ایک ایک جملہ درد برا سنو امام علی مقام کے بھائی عباس نے کہا بھائی جان سامانے سفر تیار ہو گیا چلو میرے امام نے فرمایا بھائی عباس آج نانا جان کا شہر چھوڑنا ہے تو کم سے کم نانا جان کے مزار پر آخری حاضی تو دے دیجئے بے شک بے شک پورا مدینہ آرام کی مدین سو رہا ہے میرا امام رات کے سنانٹے میں اپنے نانا جان کی قبر پاک پر پہنچے اور قبر پاک کو پہروں کی طرف سے کہا جملہ سنو اے میرے پیارے نانا دیکھ تیرا وہ نواسہ آج تیرے دربار میں آخری سلام کرنے کی کھڑا ہے جس کو کبھی تُو نے اپنے کادوں پر اٹھا ہے اے میرے نانا جان خبر سے نکل کے بہارا اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لے ایک مرتبہ بری پیارے جان آج تیرا نواسہ تیرے دربار کو تیرے شہر کو تیری مسجد کو تیرے ممبر کو تیری گلیوں کو تیرے آباد شہر کو تیری مسلے کو میرے نانا جان چھوڑا اے میرے نانا دیکھ تیرا نواسہ جس کو کبھی تُو نے چوما تھا چوسا تھا سونگا تھا اے میرے نانا جان اب وہ تیرا نواسہ آج آخری سلام کرنے کی حاضر ہے نانا جان سلام لو امامِ آلی مقام رو رو کا نانا سے کہتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کا سلام لو اپنے پیارے بیٹے کا سلام لو اپنے لگتے جگر کا سلام لو اپنے نور دیدہ کا سلام لو اپنے قلب و جگر کے ٹکڑے کا سلام لو اپنے دل کے سکون کا سلام لو اے نانا جان دیکھ میں تیرا بیٹا کھڑا ہوں سلام لے لے نانا جان السلام اے میرے نانا تیری طربت کو سلام اے میرے نانا تیرے روزے کو سلام امام علی مقام نانا جان کے روزے پر کھڑے ہو کر رو رو کر کہتے ہیں یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں اور نباسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرخے میں امام علی مقام نے اپنے نانا جان کو سلام کیا خبر مبارک سے نانا جان کی آواز آئی میرے بیٹا جا اب تو میری دین کو بچا اے میرے بیٹا جا کل تیرا بوجھ میں نے اٹھایا تھا آج میرا بوجھ تجھے اٹھانا ہے اے میرے بیٹے جا کل تیرے ہاتھوں میں میری ظلفتی واللیل ایزا سجا کی آج تیرے ہاتھوں میں میری امت کی لگام ہے بیٹا جا کل تیرا بوجھ میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا آج میری امت کا بوجھ تو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے امام علی مقام نے نانا جان کے روزے کو آخری سلام کیا امام علی مقام چلے کہ سامنے جنت البقی قبرستان میں امی جان حضرت فاطمہ کی قبر سے آواز آئی بیٹا کہ ہمیں سلام کر کے نہیں جاؤ گے جب آواز آئی ہوگی میرا حسین کا حسان طلبہ ہوگا میرا حسین وہاں سے چلا اپنی امی جان کی تربت پہ پہنچا ماں کی قبر کو پکڑا رات کا سناٹہ ہے جنت البقی قبرستان ہے پورا مدینہ میں ہوں کا عالم ہے جنت البقی قبرستان میں رات میں میرا حسین اپنی امی جان حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی قبر پہ پہنچتا ہے اور میرے حسین نے اپنی امی جان کی قبر کو پیروں کی طرف سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا امی جان تیرا بیٹا جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے امی جان اپنی قبر سے نکل کے باہر آ جا اور میرے سر کے اوپر آخری مرتبہ محبت سے سافہ تو بات سبحان اللہ سبحان اللہ امی جان قبر سے باہر نکل کے آ ایوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تُس سے گلے لگنا چاہتا ہے تیرے چہرے کو چوبنا چاہتا ہے تیری پیشانی کو چوبنا چاہتا ہے میری ماں قبر سے نکل گیا امی جان نکل گیا جا قبر سے اپنے لال کو گلے سے لگا لے اپنے گالال کو سینے سے لگا لے میرا حسین رات کے سناٹے میں امی جان کو رو رو کر پکار رہا ہے امی جان آہ تیری ممتہ کہاں سو گئی قبر سے باہر آ جا آ جا تیری محبت کہاں چلی گئی ماں قبر سے باہر آ جا اپنے لال کو سلام لے لے اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لے اپنے لال کی پیشانی کو چوم لے اپنی ممدہ کی چادر کو میرے سر کے اوپر ڈال دے اتنا میرے حسین نے کہا کہ آنکھ لگ گئی قبر فاطمہ سے آواز آئی عزت فاطمہ خواب میں آ کر کہتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اے میرے بیٹا تیری ماں کا کلیجہ چاہتا ہے کہ آج قبر سے باہر نکلے تجھے اپنے سینے سے لگاؤں اے میرے بیٹا تیری ماں کا دل چاہتا ہے کہ آج تیرے ہوتوں کو چونوں آج تیری پیشانی کو چونوں اور آج اپنے ہاتھ سے تیرے سر کے اوپر سافہ باندھوں میرے لال لیکن تیری ماں مجبور ہے تیری ماں لاچار ہے تیری ماں اگر قبر سے باہر آ گئی تو آج ہی قیامت قائم ہو جائے گی آج ہی نظام دنیا ختم ہو جائے گا آج ہی آسمان کا شامیان اللہ پھیٹ دیا جائے گا آج ہی زمین کا فرد ختم کر دیا جائے گا اے بیٹا تیری ماں قبر سے باہر نہیں آ سکتی امامِ آلی مقام نے کا ماں اپنے بیٹے کو سلام کا جواب تو دے دے جب ماں سے بیٹے نے سلامِ الودائی کہا ہوگا تو ماں کا کلیجہ کیسا ترپا ہوگا ماں کا کلیجہ کیسا کٹا ہوگا امامِ آلی مقام رات کے سناتے میں امی جان حضرتِ فاطمہ کو آخری سلام کر کے اپنے مامون جان کی قبر پہ آخری سلام کر کے اپنے دادا جان کی قبر پہ آخری سلام کر کے اپنے خاندان کے بزرگوں کی قبر پہ آخری سلام کرنے جب چل رہے ہیں میرا امام گھولے پر سوار ہوتا ہے رات کا سناتہ ہے حضرتِ قاسم بھی چلنے کے لئے تیار ہے سکینہ بھی چلنے کے لئے تیار ہے امی رباب بھی چلنے کے لئے تیار ہے شہربانوں بھی چلنے کے لئے تیار ہے حضرتِ قاسب بھی چلنے کے لئے تیار ہیں ہم شبیہ پیمبر بھی تیار ہیں چے مہینے کا علی ازگر بھی تیار ہیں میرے حسین نے گھولے کی لگام کو کھیچا جملہ سنو دل روئے گا میرے بھائیو امامِ آلی مقام نے جیسی گھولے کی لگام کو کھیچا اندر سے آواز آئی بابا جان رک جا آواز آئی میرے بابا جان رک جا جب میرے حسین نے پیشے مل کر دیکھا تو میرے حسین کی لختِ جگر بیٹی بیمار صغرہ تلپ تلپ کے پر یاد کر گا میرے حسین نے پلٹ کے دیکھا بیمار صغرہ کبھی گر رہی ہے کبھی اٹھ رہی ہے کبھی تلپ رہی ہے کبھی سسک رہی ہے کبھی بلک رہی ہے کبھی رو رہی ہے آؤ پھگا کر رہی ہے جب بیٹی نے کہا ہوگا بابا جان رک جا تو باپ نے کیا جواب دیا ہویا بیمار صغرہ نے کا بابا جان اے میرے اببا علی ازگر کو لیا علی اکبر کو لیا سکینہ کو لیا عوضو محمد کو لیا امی جان کو لیا چچا جان کو لیا خاندان والوں کو لیا میں نے کیا غلطی کیے جو مجدگیہ کو تنہا چھوڑ دی ایک ایک جملہ میرے حسین کے دل پر نشتر کر رہا تھا کیا غلطی کی ہے میرے بابا جان جو مجھے نہیں لے جاتا کیا کمی میں نے کی ہے آپ کی خدمت میں میرے پیارے اببا جو آب مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی تیار نہیں ہے باپ کیا جواب دے چھپن سال کا بورا باپ کیا جواب دے اپنی بیٹی کو خدا کی قسم اس سوال کو سن کر اگر ہندوستان کے کوہِ ہمالہ کی ایبرے چھوٹی بھی ہوتی تو اپنی جگہ سے ہڑ جاتا ہوایں اپنا راستہ بدل دیتی زمین کا کلیجہ پھٹ کے رہ جاتا آسمان اپنی جگہ سے ہڑ جاتا لیکن باہرِ حسین تری صبر و حمت کو سلام کا بیٹی تیرا بھاپ تو تجھے لے جاتا لیکن میری بیٹی تو بیمار ہے کمزور ہے نعیف جسہ ہے سفر نہیں کر پائے میری بیٹی تو میدانے کربلا کے لیے میرے ساتھ مجھا میری بیٹی حضرتِ بیمار سوگرہ نے جب اتنا سنا کلیجہ طلب کے رہ گیا فوراں اپنی پھوپی جان حضرتِ زینب کے پاس پہنچتی کہاں پھوپی جان تم تو مجھے لے چھلو امی جان شہربانوں کے پاس پہنچی امی جان مجھے لے چلو اب حضرتِ بیمار سوگرہ کے جملے سنو بٹی کے لوگوں کیا کہا ہے بیٹی نے اپنی ماں سے جب باپ نے انکار کر دیا نہیں لے جاؤں گا بیٹی کیسے لے جاؤں گا تو سفر نہیں کر پائے گی میری لال تو نہیں چل پائے گی میری لال بھوپی نے کہہ دیا میری پیاری بھتی جی تو کیسے سفر کرے گی اب یہ بیٹی اپنی ماں شہربانوں امی رباب کے دربار میں عرض کرتی امی جان میں تو تمہاری لختِ جگر ہوں تمہاری مور جیتا ہوں جگر کا ٹکڑا ہوں امی جان تم تو لے چلو ماں کا جواب سنو شہربانوں کا جواب سنو امی رباب کا جواب سنو کہاں بیٹی ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے ہم تجھے لے چلو لیکن کیسے لے کر جائیں تو حضرتِ بیمار سغرا کا جواب سنو نافرمان لڑکیوں سغرا کا جواب سنو حضرتِ سغرا نے کہا امی جان جب میرا لنہ بھئیہ روئے گا تو اپنے بھئیہ کو میں گوت کھلاؤں گی تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گی اے امی جان جب کھانے کا وقت ہوگا تو اپنے ہاتھوں سے میں آٹا گون گون کر کھانا بناوں گی تمہیں کھانا نہیں بنانے دوں گی اے میری امی جان جب بابا جان بھائی جان کے کپلے گندے ہو جائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو دھو دھو کر ساف کر دوں گی تمہیں پریشان نہیں ہو جائیں جب بیٹی نے ماں سے کہا ہوگا تو کیسا کرے جا ترپا ہوگا ماں کا حضرتِ بیمار سغرا کبھی پھوپی سے کبھی امہ سے کبھی بھئیہ سے کبھی چچا جان سے کہتی ہے بھائی جان لے چلو اتنے میں سامنے ہم شبیح پیمبر علی اکبر آ جاتے ہیں حضرتِ بیمار سغرا نے علی اکبر کے دامن کو پکڑا علی اکبر کے قدموں کو پکڑا علی اکبر کے بازوں کو پکڑا کہا بھائی جان کیا میں تری بہن نہیں ہوں کیا میں تری پیاری بہن لادلی بہن نہیں ہوں حضرتِ علی اکبر نے رو کر کہا تو میری بہن ہے بیمار سغرا اے میری بہن سغرا یقیناً تو میری بہن ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں حضرتِ بیمار سغرا نے کہا اے میرے بھائی جان آج تیری بہن تس سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی ہے اے میرے بھائیہ تمجھے اپنے ساتھ لے چل علی اکبر کا کلیجہ پھٹ گیا علی اکبر نے کہا میری بہن تجھے کیسے لے چلوں ارے میں کیسے لے جاؤں گا حضرت سغرا نے کہا اے میرے بھائی میں پیدل چلوں گی سواری نہیں مانگوں گی پیروں میں درد ہوگا اے میرے بھائیہ تس سے شکایت نہیں کروں گی ایک بھائی اپنی بہن کی فریاد سن رہا ہے لیکن مجبور ہے لاچار ہے کیا کرے میرا امام حضرت بیمار سغرا طلب کے رہ گئی علی اکبر کا گھوڑا چلا علی اکبر نے کہا میری بہن بیمار سغرا جب میں میدان کربلا میں جاؤں گا تو میدان کربلا سے واپس آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا سبحان اللہ لیکن بہن کو کیا بتا تھا یہ بھائی کا آخری دیدار ہے بیٹی کو کیا بتا تھا یہ بابا کا آخری دیدار ہے علی اکبر کیا جانتے تھے کہ بہن کا آخری دیدار ہے علی اکبر نے چھوڑا حضرت قاسم نے چھوڑا حضرت حسین نے چھوڑا حضرت سکینہ نے چھوڑا حضرت امہ رباب نے چھوڑا حضرت شہربانوں نے چھوڑا حضرت امہ البنین نے چھوڑا اور اہلِ بیت کا یہ قافلہ اپنے نانا جان کے شہرِ مقدس کو چھوڑ کر چل دیتا ہے جب میرے حسین نے پلٹ کے آخری مرتبہ اپنے نانا جان کے شہر کو دیکھا ہوگا تو حسین کے کلیجے کا عالم کیا ہوگا ایک تو بیٹی کا غم اور دوسرے نانا جان کے شہر کو چھوڑنے کا غم وہ نانا جان کا شہر جو کبھی نانا آیا تھا تو قبیلِ بنونچار کے انصاریوں کی لڑکیوں نے کہا تھا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوَدَائِي بیٹی کی جدائی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیتا ہے میدانِ کربلا کی جانے مکہ ہوتے ہوئے کربلا جب میرا حسین پہنچا تو دنیا نے دیکھا یہ سبر و وفا کا ایمان میدانِ کربلا میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اور نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلوار ہوتی ہے ہم آتشِ سوزا میں بھی حقات کہیں گے کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دورے ستم میں ہم زندہ تھے زندہ ہیں زندہ ہی رہیں گے سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا حسین تیری عظمت کو سلام تیری شہرت کو سلام تیری رفعان کو سلام تیری قبر و منت قدر و منزلت کو سلام تیری تقدس کو سلام تیری تلوار کو سلام تیری حمد کو سلام حسین تیری خاندان کو سلام خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باگ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگید پٹی والوں پھر ملیں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کر سلام